بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شیف عظمہ کے کیچن دیسی پکوان میں خوش آمدید آج میں آپ کے ساتھ بہت مزدار سی ریسپی شیئر کروں گی آج ہم بنائیں گے کریم والے چوکلٹ کپ کیک جس کے لیے آپ کو پین کیک کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اور نہ ہی آپ کو اس کے لیے اون کی ضرورت ہے نہ ہی آپ کو نمک کی ضرورت ہے اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور نہ ہی آپ اس کے لیے ویپنگ کریم خریدیں گے جو کہ بہت ہی ایکسپینسیو ہے چوکلٹ کپ کیک بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر تین عدد انڈی لیے ہیں اس کو ہم نے ایک بڑے باؤل میں ڈال دینا ہے تاکہ ہم اس کو ایزی لی بیٹ کر سکیں انڈے کو ہم نے دو سے تین منٹ تک بیٹ کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ کے برابر چینی چینی ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو ایک بار پھر سے بیٹ کر دینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی فلوفی قسم کا یہاں پر ہم نے بیٹر ریڈی کر دیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ہاف کپ کے برابر آئل ساتھ ساتھ ہم اس کو بیٹ کرتے جائیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے چند ڈرابز وینیلا ایسنس کے جس کا فلیور بہت ہی اچھا لگتا ہے وینیلا ایسنس ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے طرح سے بیٹ کر دیں گے 30 سیکنڈ کے لیے بیٹ کریں گے پھر ہم اس میں ایٹ کریں گے 1 ٹیبل سپون کے برابر بیکنگ پاوڈر بیکنگ پاوڈر ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کو ایک بار پھر سے اچھے طرح سے بیٹ کر لیں گے بیٹ کرنا اس کو ضروری ہے جس کی وجہ سے یہ بہت ہی طرفی بنتا ہے اور بہت ہی مزیقہ بنتا ہے بیکنگ پاوڈر کو بیٹ کرنے کے بعد اب ہم اس میں جو اہم انگوڈرنٹ استعمال کر رہے ہیں وہ ہے کوکو پاوڈر 3 ٹیبل سپون کے برابر ہم نے یہاں پر کوکو پاوڈر لیا ہے اس کو ہم نے بیٹر میں ڈال کر بیٹ کر دینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ایزیلی یہ بیٹ ہو رہا ہے اس کو ہم نے اچھے طرح سے بیٹ کر دینا ہے تاکہ اس میں بلکل ہی لمس ختم ہو جائیں کوکو پاوڈر کو ہم نے 3 سے 4 منٹ تک بیٹ کر لیا ہے بیٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے اس میں ڈالا ہے دودھ یہاں پر ہم نے 3 ٹو فور ٹیبل سپون کے برابر دودھ ڈالا ہے دودھ ہم نے یہاں پر اس لیے اٹھ کیا ہے تاکہ جو بیٹر ہے وہ کافی ٹھک تھا ہے اس کی کانسسٹنسی کچھ اس قسم کی ہونی شاہی ہے اس لیے ہم نے اس میں دودھ اٹھ کیا ہے بیٹر ریڈی کرنے کے بعد ہم اس کو ایک جگ میں ڈال لیں گے جگ میں ہم کیوں ڈال رہے ہیں یہ میں آپ کو نیکس ٹیپ میں بتاؤں گی اس سے آپ کو بہت ہی آسانی رہے گی کپکیکس بنانے کے لیے جگ میں ڈالنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا آٹا ڈسٹ کریں گے آٹا ڈسٹ کرنے سے جو ہوگا تو اس کی کوٹنگ ہو جائے گی اور جو اس میں آپ کیگس بنائیں گے وہ ایسی لیے آپ اس سے نکال سکیں گے نہیں تو آپ کے پاس اگر بٹر پیپر ہے تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تمام کپس کو ہم نے اس طرح سے کوٹ کر لینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں اب آپ کو اندازہ ہوگی ہوگا کہ میں نے اس کو جگ میں کیوں ڈالا تھا یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں جن کو آپ فالو کریں گے تو آپ کو بھی آسانی رہے گی اسی طریقے سے ہم نے جو تمام کپس ہیں اس میں بیٹر ڈال لیا ہے لیکن آپ نے یہاں پر دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے کپس کو فل نہیں بھرنا اس کو آپ نے ہاف تک ہی بھرنا ہے یا ہاف سے تھوڑا سا کم بھرنا ہے کیونکہ جب یہ کک ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ اس کی سطح پر آ جائے گا یا اس کی سطح سے بھی باہر آ جائے گا اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے تمام کپس بھر لیا ہے یہاں پر جو بیٹر بچ کیا تھا تو میں نے ایک اور کپ لیا تھا اور اس میں ہم نے بیٹر ایٹ کر دیا تھا اس طریقے سے ہم نے سات عدد کپکس بنائے تھے اچھا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ایک کڑائی لیا ہے اس میں میں نے ایک پیزا پینڈ رکھ دیا ہے آپ کوئی بھی اس میں ٹری وغیرہ رکھ سکتے ہیں پیزا پینڈ چونکہ اس لیے اس میں ہیٹ پہنچ جاتی ہے تو بنانا آسان ہوتا ہے اس میں ہم نے تمام کپس رکھ لیا ہے کپس رکھنے کے بعد ہم نے اس کو اوپر سے کور کر دیا ہے اچھا میں یہاں پر آپ کو بتانا بھول گی ہوں کہ یہ جو کڑائی تھی اس کو ہم نے پانچ منٹ پیرے گھرم کر لیا تھا اس کے بعد ہم نے کپس رکھے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوئنٹی فائف منٹ ہو چکے ہیں اور کیکس اس میں اچھی طرح سے کھک ہو چکے ہیں کیونکہ ہم کپ کیک بنا رہے ہیں تو یہ بنانے میں کم ٹائم لگتا ہے اب ہم اس کو کپس میں سے نکال لیں گے ایک چھوڑی لیں گے جس کی مدد سے ہم اس کے جو کورنرز ہیں وہ ہٹا لیں گے اور ایزیلی اس کو نکال لیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ہی مزیدار اور سپنجی کیکس بن کر تیار ہوئے ہیں تمام کیکس ہم نے ریڈی کر لئے تھے اس کے بعد ہم نے یہاں پر ایک قدد کیک نائف لی ہے جس کی مدد سے ہم نے کیکس کو بیچ میں سے آدھا کر دیا ہے کیک نائف سے اس کا سپنج خراب نہیں ہوگا آپ دوسری نائف سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن احتیاط سے آپ نے کرنا ہے یہاں پر ہم نے لی ہے تیٹرپیکس کریم جو کہ ریگولر آپ کریم بغیرہ گھر میں ملائی کے طور پر استعمال کرتے ہیں وہی کریم ہم نے لی ہے یہ بلکل بھی ایکسپنسیو نہیں ہے اور کہیں سے بھی آپ کو مل جائے گی ایک پیکٹ ہم نے تیٹرپیک کر لیا تھا اس میں ہم نے ہاف کپ کے برابر چینی ایڈ کی ہے اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے بیٹ کر لیا ہے چار سے پانچ منٹ ہم نے اس کو میڈیم سپیٹ کر بیٹ کیا ہے بہت ہی فلفی یہ کریم تیار ہوئی ہے اور ہم نے جو کیکس بنائے تھے اس کے سینٹر میں ہم نے اس کی فلنگ کر دی ہے اس طرح سے بہت ہی مزیدار بہت ہی انٹرسٹنگ ہی ریسپی ہے آپ کو کھانے میں بھی مزائے گا اور آپ کو بنانے میں بھی مزائے گا اچھا یہ اوپر والا جو پارٹ ہے ہم نے اس کی اوپر رکھ دینا ہے اس طریقے سے لکٹ تو اس کی ہے ہی بہت امیزنگ لیکن یہ کھانے میں بھی بہت ہی مزیدار ہے اس کے لئے آپ کو بزار سے مہنگی والی ویپنگ کریم نہیں لانی پڑے گی بہت ہی سستے میں آپ اس کو بنا سکتے ہیں اچھا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے لاسٹ میں اس کی اوپر خوبصورت سا ڈیزائن بھی بنا لیا ہے دیں کہ جو آپ کے بچوں کو آسان لے گئے کیونکہ بچے یہ کام بہت ہی شوق سے کرتے ہیں آپ چاہیں تو لاسٹ میں اس کے اوپر سپرنکلز بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر سپرنکلز کو سکپ کیا ہے کیونکہ آلڈری جو ہے تو یہ بہت ہی مزیدار ہو گئے تھے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا تھا اور اس کی خوشبو بہت ہی لا جواب تھی اور یقین جانے بچوں نے تو بہت ہی شوق سکایا ہے یہاں تک کہ آپ اس کو بچوں کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں اور بہت ہی ہیلڈی ہے اس میں ہم نے میدر بھی استعمال نہیں کیا ہے امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی آپ بھی اس کو گھر میں ضرور ٹرائے کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں مزید ہیلڈی اور مزیدار ریسپیز دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے فیس بوک پیج کو لائک کرنے اور انسٹرگرام پر ہمیں فالو کریں تو چلتی ہوں دو میاد رکھیے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آسان وزیدار اور ہیلڈی ریسپی کے ساتھ شکریہ اللہ حافظ